ہلو فرنس گوڈ ایوڈنگ اور کل ہم نے دو سو پچاس تک ایڈیمز کمپلیٹ کر لیا تھے آج ہم کریں گے ٹو پپٹی ون سے لے کر ٹو سکسٹی تک تو آج کا ہمارا پہلے ایڈیم ہے ٹو بلیز ایٹ ٹریل ٹو بلیز ایٹ ٹریل کا مطلب ہے ٹو اینیشیئٹ ورک این ای مومنٹ کیا کرنا ٹو اینیشیئٹ ورک این مومنٹ اور کسی کام کو کرنے والا پہلا دیکھتی ہونا یا کام کی کیا کرنا شروعات کرنا اور اس کے بعد ہے ٹو ہنڈر فپٹی ٹو نمبر وہ کیا کہتا ہے ٹو فلائی اوف دے ہینڈل مان لیجیئے آپ کے پاس ہینڈل ہے آپ نے کیا کر دیا فلائی اوف مطلب پھینک دیا اس کا میننگ ہے ٹو فلائی اوف دے ہینڈل کا ٹو لوز ونس ٹیمپر کیا کر دینا اپنا ٹیمپر خو دینا آپ پا خو دینا مینس گسہ آ دینا آپ کے ہاتھ میں آپ نے مانو انجن تھا ایک آپ اس کو سٹارٹ کر رہے تھے اور آپ نے ہینڈل کو گسے میں آکے فینک دیا اس کا مطلب آپ کو گسہ آیا ہوا ہے اس کے بعد ہے ٹو ہنڈر فپٹی ٹی ٹو بی لوزٹ ان دے کلاوڈز کلاوڈز میں کیا ہوتا کھو جانا اس کا مطلب دے ڈریمینگ کرنا دن میں سپنے دیکھنا مینس کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھنا اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اور اس کے بعد یہ نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے ٹو ہنڈر فپٹی فور ٹو ہنڈر فپٹی فور کیا کہتا ہے ٹو سو وائلڈ اوٹس وائلڈ کا مطلب ہوتا ہے جنگلی اور اوٹ کا مطلب ہوتا ہے جائی پسوں کا کھانے کا چارہ ہوتا ہے تو سو کا مطلب ہوتا ہے بونا ٹو سو وائلڈ اوٹس وائلڈ اوٹس کو بونا اس کا مطلب ٹو انڈلز ان یوتفل فریولٹیز یوتفل جوانی کی تُچھتا میں جینا تُچھ کاموں میں اپنی جوانی کھو دینا اس کے بعد ہے ان فل کرائی ان فل کرائی 255 یہ کیا کہتا ہے ان کین پرشویٹ آف سمتھنگ کسی چیز کا پیچھا کرنا ایک ایسا لقش ہے جس کے لئے ہم اچھ سکھوں 256 کیا کہتا ہے 256 نمبر کیا کہتا ہے یہ بہت اچھا ایڈیم ہے کسی کے ویل مطلب کسی کے پہیے کے اندر کیا ڈالنا تیلی ڈالنا اس کی ہوا نکال دینا اس کا مطلب کیا کرنا کسی کے میٹر میں دکھل اندازی کرنا کسی کے پلان کو کیا کرنا اپسٹ کرنا چوپٹ کرنا اس کے بعد 257 کیا کہتا ہے اس کا مطلب مور دین نیسیسری جتنا نیسیسری ہو اس سے کہیں زیادہ مس ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے اور اس سے ہمیں زیادہ مل گیا یا پھر ہم نے زیادہ کوئی کام کر دیا تو اسے بول دیں سرپلس و فرینڈز 258 نمبر کیا کہتا ہے کسی چیز کے لیے کسی فالتو بیکار چیز کے لیے ہمیں کیا کرنا کول جگڑا کرنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے 259 259 نمبر ایڈی ایم کیا کہتا ہے ای بگ گن ہماری جو بڑی بندوق ہے اس کا مطلب ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے ان امپورٹنٹ پرسن اس کے بعد ہے to rise like a phonics phonics کی طرح کیا کرنا rise مطلب اٹھنا تو phonics کیا ہوتا ہے اچمپا ہوتا ہے ویسے بھی ایک پکشی کا نام بھی phonics ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے to rise with a new life ایک نئی life کے ساتھ اگنا یا بڑھنا thank you everyone اگل ایڈی امس کیتا ہے آپ پھر ملیں گے کل اسی سمیں